اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم کو دکھاؤں گا ایک دیری کا کمپلیٹ سسٹم اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہے ماسٹر ماسٹر کے اندر ہمارے پاس آتا ہے چارٹ آف اکاؤنٹ ڈیبل 1 ڈیبل 2 اور چارٹ آف اکاؤنٹ ڈیبل 3 سب سے پہلے ہم جاتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹ ڈیبل 1 میں اس کو یہاں سے ہم جب پلویو کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو بھی گروپنگز بنی ہوئی ہے یہ سب گروپنگز ہمارے سامنے آجائے گی یعنی کہ ہماری شیل ہوترز بنیں گے 11 کی گروپنگ میں فیکس ایسٹ بنیں گے 15 میں پرچیس کے ہٹ بنیں گے 13 میں پیبل اکاؤنٹس یعنی کہ ہمارے سپلائرز بنیں گے 31 میں رسیبابل اکاؤنٹس یعنی کہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں وہ بنیں گے 35 میں اس کے بعد کیش بک اور بینک بک 45 کی گروپنگ میں نیو بریٹ کے جتنے بھی ہمارے آنیمز ہوں گے 49 میں کروگر کے 50 میں اس کے علاوہ ہمارے پاس آگئے سب کیٹیگریز بن دی جائیں گی سو ملک پڑکشن کرتی ہیں 3 ٹائمز ان کو 52 میں جو ٹو ٹائمز کرتے ہیں ان کو 53 میں ٹراؤ کاؤگو 54 میں سو آن اسی طریقے سے ہمارے پاس یہاں پر ایک ڈیفرنٹ گروپنگز ہوتی جا رہی ہے سب کی اور سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس 61 میں ایکسپینسز بنے ہوئے انہی گروپنگز کو ہم دیکھتے ہوئے چارٹ آف کاؤنڈ لیبل ٹو میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر ان کی سب گروپنگ بن دی ہے جیسے کہ فل گروپنگز بننے پر ہمارے پاس یہاں پر سب گروپنگ آگئی کہ ہمارے پاس شیئر آلڈر کا یہ سیکنڈ پارٹ آگیا فیکس ایسیڈ کا سیکنڈ گروپ آگیا پی ایبل کا سیکنڈ گروپ آگیا یہاں پر اور سی ویبل کا سیکنڈ گروپ آگیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو تھی 50 میں ہمارے پاس تھی ملک والی جوک کے ہماری یہاں پر اینیملز تھے ہمارے 51 کی گروپنگ میں بھی اینیملز سے 52 کی گروپنگ میں بھی اینیملز تھے تو یہ سب ان کے آگے گروپنگز بنتی جا رہی ہیں اور ان کو ٹیگ لگتے جا رہے ہیں تو یہاں پر ہم سب اینیملز کو ان کے نام کے ساتھ یا ان کے نمبر کے ساتھ ہم ٹیگ لگا دیں گے تو یہاں پر یہ سب اینیملز کو ٹیگ لگے ہوں گے اسی طریقے سے ہمارے پاس سب سے لاسٹ پی آ کر ہمارے یہاں پر ایکسپینسز وغیرہ سارے بچ جاتے ہیں بیک آئیس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چارٹ آف کاؤن لیول 3 یعنی کہ مین چارٹ آف کاؤن یہاں سے ہم پارٹیز کے ہیڈ بناتے ہیں ہمارے پارٹیز ہمارے ریسیویبل پییبل اور ہمارے جتنے بھی اینیملز ہیں ان سب کو ہم یہاں سے بناتے ہیں اس کو اگر دیکھنا ہو تو ہم یہاں سے پینٹ پر اس کا لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی پارٹیز ہمارے پاس آلڈری بنی ہوئی ہیں تو یہاں پر پینٹ لینے کے بعد ہمارے پاس یہ پورا ریکارڈ آگئے کہ شیئر اوڈر ہمارے پاس یہ دو نرز بنے ہوئے ہیں پچھے اس کے یہ یہ ہر بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پییبل اکاؤنٹس الگنی بم ساجی درمانی یہ ڈیفرنٹ پارٹیز بنی ہوئی ہیں جو کہ پییبل ہیں یعنی کتیس کے پارٹیز ہیں کیش بوک اور بینک بوک ہمارے پر کیش بوک بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ نیو بریڈ کے یہ ہمارے پاس انیملز آنے شروع ہو گئے یہ ہمارے سارے انیملز یہاں سے شروع ہو گئے جوورز ملک سیلز کے بعد یہ انیملز آ گئے یہ ہر انیمل کا اس کے ٹیک کے حساب سے اس کا پورا ریکارڈ بنتا ہے کہ اس کا فوڈ کا ایکسپنس اس کا بڑیٹنگ ایکسپنس جتنا بھی اس کا وارٹر اور میڈیکیشن وغیرہ ہر چیز ہر انیمل کا الگ الگ ہیٹ بنتا ہے تو یہ انیملز کے ٹیک وائز ان کے سب ہیٹ بنے ہوئے ہیں یہ ان کے ٹیک بنے اور ہر انیمل کا الگ الگ ان کے ٹیک اور ان کے ایکسپنسز وغیرہ بنتے جا رہے ہیں تو یہ سب ہمارے پاس یہاں پر بنے ہوئے ہیں انہی کو ہم یوز کریں گے آگے ہمارے مین پروگرام کے اندر جب ہمارے پاس چارٹ آف کن کمپلیٹ ہو گیا ہمارے پاس آتا ہے ماسٹر آئٹم پور فائل آئٹم پور فائل ہم نے یہاں پر اوپن کی تو ہمارے پاس یہاں پر فل ویو کرنے پر جو آئٹمز ہمارے پر بنی ہوئی ہیں جیسے ملک ہے لیٹرز میں ہے اس کے بعد مینرر ہے وارٹر ہے سالچ ہے سیاہ بین ہے یہ دیفرنٹ ہمارے پاس ایسیڈ ہے اور ہمارے پر مکس وینڈر ہے یہ وہ سب آئٹمز ہیں جو کہ ہماری کچھ آئٹمز ہیں جو ہمارے پڈپشن ہو کر سیل ہوتی ہیں کچھ ایسی آئٹمز ہیں جو کہ ہماری میڈکیشن میں یوز ہوتی ہیں تو جتنے بھی ہماری آئٹمز ہوں گی وہ سب ہم آئٹم پور فائل کے اندر یہاں پر بنا لیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر آئیں گے بنانے کے لیے ہم اس میں سیمپل ایڈ کرتے ہیں ہماری برڈرٹ کا کوڈ آئے گا نیم آئے گا اس کی یونٹ آئے گا اس کا فیٹ اور جو بھی اس کا ٹی ایس وغیرہ ہوگا وہ دیکھ کر ہم سیل پروا دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس مین چیز جو آتی ہے چارٹ کان بننے کے بعد وہ آتی ہے کیش رسیب پیمنٹ اور کیش پیمنٹ بوچٹ یعنی کہ رسیب یعنی کہ جب کیش لینا ہے اور پیمنٹ جب دینا ہے تو فائنائچر ریپورٹ میں لیچر میں آئے لیچر میں آنے کے بعد پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹرائل بیلنس کے اندر کہ کن کن پارٹی سے کیا کیا بیلنسز لینے والے ہیں اور کیا کیا بیلنسز دینے والے ہیں تو ہم ٹرائل بیلنسز کو یہاں پر اوپن کیا ہم نے تو یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ٹرائل بیلنسز اوپن ہو گیا جس میں وہ ہمیں دکھائے گا کہ ہمارا کن کن پارٹی سے کیا کیا لین دین یہاں پر ہے تو جیسے ہم نے اس کو یہاں پر اوکے کیا تو یہ کمپلیٹ ٹیٹا یہاں پر لوڈ کر رہا ہے اس میں ارموسٹ ون یر کا ٹیٹا اس کے اندر ہم نے رکھا ہوا ہے تو جب ہم اس کو اوپن کر رہے ہیں پیابل اکاؤنٹس یہ ہیں جن کی کریڈٹ میں یہ بیلنسز کھڑے ہیں اسی طریقے سے جب ہم رسیبابل اکاؤنٹس دیکھیں گے تو یہ ہمارے رسیبابل آگے جن سے ڈیبٹ میں یہ بیلنسز لینے والے ہیں ٹھیک ہو گیا تو انہی کو دیکھتے ہوئے اب ہم آتے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا پیابل یعنی کہ ہمارے پاس الگنی کو یہ پندرہ اللہ ہلموس دینا ہے پندرہ اللہ چھاسی ہزار تو جب ہم گنی کو انٹر انٹر کریں گے یہاں پر ہم الگنی کے نام سے اس کو سرچ کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس 31 کے الگنی پمپ کی پارٹی سامنے آگی ہم نے سرچ کیا تو اس نے ساتھ اس کا بیلنسز لگا دیا بندرہ اللہ چھاسی ہزار دینے والا ہے ہم نے یہاں سے اس کو دو لاکھ کی پیمنٹ کر دی کیش کے تھے تو جیسے ہم نے سیف کیا یہ اس کا لیجر میٹومیٹکلی سیب ہو جائے گا پینانچر ریپورٹ میں کیش بک میں ہماری سائٹ سے وہ نکل جائے گا کیش بک اوپن کی ہم نے یہاں پر تو ہماری سائٹ سے دو لاکھ روپیا الگنی کو کریڈٹ ہو گیا ہماری سائٹ پر پیچھے رہ گیا چار لاکھ ہمارے پاس چھ لاکھ پڑا ہوا تھا یہاں اس کے بعد ہمارے پاس جب ہم نے لیجر دیکھا ہر پارٹی کا لیجر بنتا ہے بے شک وہ ہمارے اینیویلز ہوں ہمارے ایکسپنسیز ہوں ہمارے پیو ہوں رسیبی بل ہوں سب کا لیجر بنتا ہے تو جو بھی ہم نے یہاں پر پارٹی بنائی تھی ہم اس کا لیجر نکال لیتے ہیں ہم نے الگنی یہاں پر دیکھا تھا تو یہاں پر ہم نے الگنی الگنی ہم نے یہاں پر سرچ کر لیا اور اس کا نیم دیا تو یہ اس کا لیجر آ گیا کمپلیٹ کے اس سے کیا کیا لیندین ہوا ہے کتنی اپیمنٹس ہوئی ہیں جب ہم سب سے لانسٹ پر آئے تو ہمارے پاس تھا کہ پندرہ لاکھ چھاسی ہزار دینا تھا جس میں ہم نے کیش دیا ہے دو لاکھ ٹیبٹ ہو گیا تو اب ان کا تیرہ لاکھ چھاسی ہزار ہو گیا تو یہ اس طریقے سے ہم کسی بھی پارٹی کو پیمنٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ایکسپینس کو پیمنٹ کر سکتے ہیں سیلریز بغیرہ نکالنی ہو تو یہاں سے نکال سکتے ہیں اس کے بعد ریکاوری کا اپشن ہے مربع کیش ریسیو میں آ کر ہم کسی بھی ریسیو بل پارٹی کو یہاں پر سلیکٹ کر لیتے ہیں 35 کی وہ پارٹیز ہیں جن سے ہم نے ریکاوری کرنی ہے تو عبداللطیف ہم نے سج کیا تو یہ اس سے 6395 پر ہم نے لینے ہے تو ہم نے یہاں پر پانچ ہزار اس سے ریکاوری کر لی کیش کی تو یہ اٹومیٹکلی اس کے لیجر میں سے یہ کریڈٹ ہو گیا اور ہماری سائٹ پر کیش بک میں ڈیبٹ ہو جائے گا 5000 ہم نے یہاں پر کیش بک اپن کی تو ہمارے پر 5000 ڈیبٹ ہو گیا ہمارے پر چار بارہ تھا اب چار سرپراہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے دکھا کہ کیش حصیف کیش پیمنٹ ہو گیا بینک ووچر کے لیے ہمارے پاس بینک کا ایک اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے یعنی کہ ہم بینک کے کوئی بھی ہمارے بینکس ہوتے ہیں ان کے اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں جب بھی کسی پارٹی کو پیمنٹ کرنی ہے اس پارٹی کو ڈی آر میں رکھیں گے یعنی ٹیپٹ کریں گے ہم نے یہاں پر الگینی کو سلیکٹ کر لیا اور کریڈٹ میں ہم بینک دے دیتے ہیں اب بینک کو ہم ان کے نیم سے بھی منشن کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہمارے پاس کو بینک نہیں بنا ہوا تو میں یہاں پر سیمپل کیش بوک کے دھروس کو انٹری کر دیتا ہوں تاکہ ہماری سائٹ سے انٹری کمپلیٹ ہو جائے میں نے یہاں پر کیش بوک کی سلیکٹ کر لی ویسے یہاں پر ہم بینک کو سلیکٹ کریں گے اور جب ہم یہاں پر پیمنٹ دیں گے تو ہماری سائٹ سے جو بھی بینک میں سے کیش ہوگا وہ کم ہو جائے گا اور پارٹی کی سائٹ پر وہ ایڈ ہو جائے گا یعنی کہ کریڈٹ ہو جائے گا بینک سے اور ڈیبٹ ہو جائے گا پارٹی کو اس طریقے سے ہمارا کیش والا کمپلیٹ ہو جائے گا سسٹم رسی ریکووری کا پیمنٹ کا اور بینک کا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر ساں لیجر لیجر ہم نے ہر پارٹی کا دیکھا اس کے بعد کیش بوک دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہسٹری آتی ہے ہسٹری ہم کسی بھی جانور بھی ہسٹری دیکھ سکتے ہیں ہم ہسٹری میں آئے انٹر انٹر کیا یہاں پر آ کر ہم کوئی بھی یہاں پر رینڈم ایک اٹھا لیتے ہیں ہمارے یہ ساری ہمارے پاس جو ٹیگز لگے ہو تھے وہ اٹھا لیے ہم نے کوئی بھی ٹیگ ہم یہاں پر سلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کے کوئی بھی ڈیٹیل وغیرہ دیکھ کر ٹیگ کیا ہم نے اور یہاں ساں ہم نے اوکے کر دیا تو جب ہم نے اوکے کیا تو ہمارے پاس اس جانور کی ایک کمپلیٹ ہسٹری آ جائے گی کہ اس کو کیا کیا ایکسپینسز ہوں ہیں کتنا کتنا اس نے سپیر فیٹ کا ایکسپینس ہوا ہے کتنا اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ ساری آئٹمز کی ڈیسپسپشنہ آ رہی ہیں کہ وینڈا کتنا یوز ہو ہے سالش کتنا یوز ہو ہے سال کتنا یوز ہو ہے تو یہ کمپلیٹ ایک جانور کی ہمارے پاس ہسٹری یہاں پر آ جائے گی تو اس طریقے سے ہم یہاں سے ہر جانور کی الگ الگ ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم واپس آئے ہمارے پاس فائنیچر ریپورٹ یہاں پر دیکھنے کے بعد ہم نے ٹرائل بیلنس دیکھا تھا ٹرائل بیلنس میں ہمارے پاس کمپلیٹ ٹرائل بیلنس ہم نے دیکھ لیا تھا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر بیلنس سیٹ آ جاتی ہے پوفیٹ این لوس آ جاتا ہے بیلنس سیٹ میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا کیا بیلنس سیسٹم چل رہا ہے کتنے پارٹیوں کے کیا کر دینے ہیں کتنے پارٹیوں سے کیا کیا لینے ہیں اور ہمارے پاس لاسٹ بیلنس کیا چل رہا ہے تو یہ ٹوٹر ہمارے پاس یہاں پر ڈیٹیل آ جاتی ہے ہمارے فکس ہے ہر چیز سٹوک کو ملا کر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پرچیز کی ہمارے پاس ریپورٹس آتی ہیں دیلی پرچیز منت وائز پرچیز ہم نے جو بھی پرچیزنگ کی ہوگی ہم یہاں پر ریپورٹ اوپن کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ساری پرچیزنگ آگی جو اپننگ میں ہم نے اپنا سٹوک ڈالا تھا وہ اپننگ کے نام سے آئے گا جو پارٹیز سے ہم نے خرید آگا سپلائر سے کیا کہ آئٹم کتنی کتنی خریدی ہے کس ریٹ میں کردی ہے وہ سب ہمارے پاس یہاں پر پارٹیز وائز آئے گی تو یہاں پر ہم نے اس کی ریپورٹ اوپن کر کے دیکھ لی اس کے بعد ہمارے پاس پرچیز کے اندر کنزمشن ریپورٹ بھی آتی ہے جب بھی کوئی چیز کنزیوم ہوگی سٹور میں سے تو اس کی الگ سے کنزمشن ریپورٹ بنے گی ہم ڈیلی کنزمشن دیکھ سکتے ہیں منت وائز دیکھ سکتے ہیں این آئٹم وائز دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم یہاں پر ڈیلی کی نکالتے ہیں تو یہ میں نے آورال دکھا لیا تو اس نے ہمیں دکھا دیا کہ ملک میں ہی سیل میں یہ چیزیں اتنی اتنی یوز ہوئی ہیں اس جانور نے اتنی اتنی چیز یہ یہ اتنی اتنی یوز کی ہے یہ سب اس کے ڈیٹیل آ رہی ہے فوڈ میں اتنے اتنے چیزیں یوز ہوئی ہیں تو یہ ڈیلی کی سٹور کی کنزمشن کی یہاں پر ریپورٹ آ جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سیل کی الگ ریپورٹ اور ملک سیل کی الگ ریپورٹ ملک میں ہمارے پاس ڈیلی کی سیل ریپورٹ آتی ہے تو یہاں پر ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ریکورٹ آئے گا کہ ہم نے ملک کیشوک کے دھو سیل کیا کتنا کیا پارٹی کو سیل کیا کتنے کا کیا اور کتنی کونٹیٹی کس ریٹ میں گئی ہے توٹل یہ سیلز آ رہی ہیں تو یہ ہمارے پاس ڈیلی دیٹ پر ہی سیلز آ رہی ہیں ہر ڈیٹ کے لگ لگ سیل آ رہی ہے اور ٹوٹل ہمارے پاس جو ہمارا لاسٹ بیل آئے گا وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹوٹل اتنی سیل آ رہی ہے کہ ہماری اب تک کی یہ سیل ہو چکی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے پاس منت وائز ہم دیکھ سکتے ہیں کسٹمر وائز دیکھ سکتے ہیں آئیٹم وائز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ریپورٹس بنتی ہیں ہم نے یہاں پر میرے کلیکشن کی ریپورٹ اوپن کی تو ہمارے پاس یہ پوری یہاں پر ڈیٹیل آجے گی کس جانور نے کس یعنی کے اینیمل نے ہمارے پاس کتنا ملک کتنا کتنا دیا تھا ڈیٹ وائز ہمارے پاس یہاں پر ریکورڈ آئے گا کہ کتنے کتنے لیٹرز اس نے دیا تھا تو یہ یہاں پر ہر اینیمل کا الگ الگ سے ریکورڈ آئے گا کہ کس اینیمل نے کس دن کتنا ملک دیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر سٹاک کی ریپورٹ آجاتی ہے سٹاک ان ہینڈ ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ریکورڈ آجے گا کہ ملک ہمارے پاس کتنا پڑا ہے باقی ہمارے پاس یہ سائلش کتنا پڑا ہے ایس سے کتنا پڑا ہے یہ جتنے بھی ہمارے مٹیریلز ہیں وہ ہمارے سٹاک میں کتنے کتنے پڑے ہیں تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹ یہاں پر ڈیٹیل آج دیا واپس آتے ہیں ہم ریکورٹنگ کے بعد ایڈ ریکورڈ میں ان تین مڈیوز ہم دیکھ چکے تھے چینل وچر اور لانگ وچر بھی ہمارا نکامکلی یوز ہوتا ہے اس کے بعد ہم مین چیز دیکھتے ہیں پرچیز ان وائس پرچیز ان وائس میں جب ہم آتے ہیں تو ہم سمپل ہم نے جو پریویس بیلنس ہے وہ یہ تقریباً اتنا بیلنس ہم نے پہلے بھی دینے والا ہے اس کے بعد ہم نے انٹر انٹر کیا ہم جو بھی پروڈکٹ کس سے خرید رہے ہیں ہم یہاں پر پروڈکٹ سرچ کرتے ہیں ہم نے ایسٹ کریتا لیٹرز میں خرید رہے ہیں تو لیٹرز کی کونٹیٹی آجے گی ہمارے پاس سٹاک میں اتنا پڑا ہوا ہے ہم اس میں اور کتنا خرید رہے ہیں ہم اور بتا دیں گے اور کس ریٹ میں جا رہا ہے ہم وہ ریٹ بتا دیں گے اینو ایس یہاں پر ہمارا رہے گا ون اور ہم یہاں پہ ویٹ بتائیں گے کس ریٹ میں آیا ہے ہم وہ ریٹ بتائیں گے اتنی ویلیو آٹومیٹکلی اس کے لیجر میں ایڈ ہو جائے گی ہم نے سیف کیا تو یہ فورٹی فائیو ہنڈرڈ علنور کے لیجر میں آٹومیٹکلی آٹ ہو گیا اور یہ جو پان ہنڈرڈ ہم نے ہیٹر رکھایا تھا وہ ہمارے اس ٹاک میں آٹ ہو جائے گا ہم نے دونوں کو ریپورٹ چیک کر لیتے ہیں ہم فائنینشل ریپورٹ لیجر میں آئے علنور کا ہم نے یہاں پر لیجر آپن کروا لیا تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے لاسٹ کے اوپر ایک انٹری آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ آئے ایسٹ ہم نے اتنے لیٹر اتنے ریٹ میں خریدہ 4500 کا وہ بھی اس بیلنس میں آٹ ہو گیا اور اسی کو اگر ہم سٹاک میں دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہم نے سٹاک کو اوپن کیا تو ہمارے پاس یہاں پر ایسٹ جو کہ پچیس ہزار تھا سٹاک میں آلیڈی اس میں ہنڈرڈ آٹ ہو گیا تو اس طریقے سے ہم پرچیزنگ ڈال سکتے ہیں یہاں سے جو آٹومیٹکلی پارٹ اس کلیجر میں جائیں گے اور اس کی خود با خود پچیسنگ کی ریپورٹ بن جائے گی یعنی کہ ایٹیلی کی ریپورٹ اگر میں یہاں پر کھولتا ہوں ایکسیکٹ ڈیٹ جائے کر تو مجھے آج کے دن کے صرف پچیسنگ دکھائے گا کہ میں نے کیا پچیس کیا ہے اس میں کہا ال نور میں ایسٹ پچیس کیا ہے اتنا اتنے اس کے بعد ہم آتے ہیں واپس تو ہمارے پاس یہاں پر آتا ہے ملک کلیکش جتنے بھی اینیملز ہوں گے جن سے ملک کلیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے کلیکٹ کریں گے اس مڈیول سے اس مڈیول میں آنے کے بعد ہم پہلے یہاں پر ایک کوڈ بتائیں گے گروپنگ بتائیں گے کہ کون سے گروپنگ کے اینیملز سے ہم لے رہے ہیں گروپنگ ہمیں یہاں سے اینیملز تھے 3x 2x ان کی گروپنگ تھی 52 اور 53 تو یہاں سے ہم نے ایڈ ریکارڈ میں ملک کلیکشن میں آئی ہم نے انٹر کیا ہم نے کا 52 گروپنگ 01 000 1 تو یہ ہمارے پاس اینیملز آگے اس کے بعد اس نے نمبر 1 پہ ہمارے پاس ملک ہم نے کا ملک ہی آیا ہے تو جیسے ہی ہم نے سلیکٹ کیا تو اتنی گروپنگ کے اندر جتنے بھی اینیملز تھے اور ان کو ٹیکٹ سمیت وہ اٹھا کر یہاں پر لے آیا ہے ہم نے صرف اس کی کوانٹی بتانی ہے کہ ہمیں کس کس اینیمل نے کتنی پرڈکشن دی ہے ملک کی اگر یہاں پر اس میں 10 آیا ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس آیا ہے 2 یہاں پر ایڈ کرتے جا رہے ہیں ٹوٹل ہماری جتنے بھی پرڈکشن ہوئی ہوگی ہم ساری یہاں پر بتا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو کلکولیٹ کریں گے تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس ملک کی پرڈکشن آگی اس کا ہم سیپ کروا دیں گے تو وچر ہمارا پاسٹ ہو جائے گا تو اٹومیٹکلی اتنا ملک ہمارے پاس سٹوک کے اندر یہاں پر آ جائے گا ملک ہمارا پہلے نائنٹین سمتنگ مائنس میں تھا تو اب یہ ایٹین سمتنگ میں آگئے کیونکہ جو ہم نے پرڈکشن ڈالی ہے وہ اس نے وہاں سے نکال دی مائنس میں اس لئے تھا کیونکہ ہم نے زیادہ سیل کی ہوگا تھا تو اس طریقے ہم ملک کلیکشن میں سے ملک یہاں پر ریسیب کر سکتے جب ملک سیل کریں گے تو اس کے لئے ملک سیل انوائس میں آئیں گے ہم یہاں پر پارٹی بتائیں گے کوئی بھی ہم ریسیب آئی عبدال عطیف اٹھا لیتے ہیں اس سے لینے والا بیلنس پہلے یہ کھڑا ہم نے کہا 4.3 ہے اور LR ہم اس پہ 25 سے 26 اتنا بھی ہو گا وہ لگا دیں گے اس کے بعد اس نے یہاں پر آکر ہم نے انٹر کرتے آرہے ہیں یہاں پہ پوچھا کہ کس حساب سے اس کا ریٹ لگانا ہے تو ہم نے یہاں پر من کا یا فیٹ کا جو بھی ریٹ 1950 جو کہ عبداللطیف کے لیجر میں آڈ ہو جائے ہم لیجر میں آئے ہم پر آکر ہم نے عبداللطیف کو دیکھا تو یہ ہمارے پاس عبداللطیف اوپن ہو گیا اور یہ لیجر میں ہمارے پاس سب سے last entry آ رہی ہے لینا تھا 1300 اس میں ہمارے پاس 29,940 کا ملک پیاد ہو گیا اب 31,345 لینا ہے تو ان سے ہم recovery کریں گے تو cash save کر لیں گے اور اس طریقے سے ہمارے پاس sale report بن گی ہے آٹومیٹک لی ہم نے daily sale report milk کی کھولی اس میں ہم نے جب یہاں پر exact day day آج کی تو آج کے دن کی save خاضری ہے کہ آپ نے جو milk ہے وہ ایک entry ہم نے پہلے ڈالی تھی نیسلے کی وہ آگیا اور ایک عبدال latif کی وہ بھی آگی اس طریقے سے ہمارے پاس daily reports آ جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس simple اگر کوئی ہم season sale invoice ہے اس کے بعد ہم آئٹم بتائیں گے اور کتنی use ہوئی ہے آٹومیٹکل یہاں پر divide کر دی جیسے یہاں پر آئے تو ہم نے کہ 52 کی grouping میں 01 0002 کے اوپر food expense بنا ہو ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو بتائیا کہ ہم نے کیا چیز ہم نے یہاں پر دینی ہے جو کہ ہمارے جانوز کو ہمارے animals کو جانی ہے ہم نے یہاں پر product select کر لی اس نے یہاں پر پوچھا کہ total weight کتنا ہے جو overall اس سارے group کو گیا ہے یعنی جتنے بھی animals ہیں ان کو total کتنی silage یعنی کن لگ گئی ہے تو اگر ہم یہاں پر 100 kg دیتے ہیں یا ہم اس کو کر دیتے ہیں 1200 kg تو اس نے automatically ہر animal کو divide کر دیا equally اس نے 7 kg per animal آپ کی یہاں پر use ہے یہ silage اور اس کو نے یہ calculate کیا اور share کروا دیا تو یہ automatically ہمارے پاس expense کا voucher بن گیا اس کے بعد ہم یہاں پر رہے تو آجاتا ہے جس ہم salaries کا group نہ سکتے ہیں ہم یہاں پر salaries کا group دیں گے اور جیسے ہم باقی watches post کرتے آرہے ہیں parties کے اس طریقے سے سارے یہاں پر ml name ہیں وہ آجیں گی ان کے جو بھی balances ہوں گے وقت کر کے ان کو save کر دیں گے اور ہمارے ہے اور اس کے علاوہ مزید ہمارے پاس یہاں پر آتا utility میں re-indexing ہے user rights ہے year between ہے اور اس کے علاوہ backup کی option ہے تو جو بھی ہمارے پاس یہاں print ہوتی ہیں اگر کوئی انٹری غلط ہو جاتی ہے تو اس کو delete بھی کھرس سکتے ہیں delete option بھی موجود ہے اس کے علاوہ کوئی مزید آپ کو سنو تاب دیئے گئے number پہ آپ تک سکتے ہیں شکریہ شکریہ